موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین آج کی اہم خبروں پر روشنی ڈالتے ہیں اور تجزیہ اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے کوئٹا میں آپ کو پتہ کیا ہوا ایف سی کے ٹرک پر حملہ ہوا الحمدللہ بہت بچت ہوئی سوائے کچھ زخمیوں کے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ان کیمرہ قومی سیملی کا اجلاس ہوا پاکستان کی سیاسی تحریک میں پہلی مرتبہ حکومت اور پزیشن ایک پیج پر آئے سات گھنٹے کا جائے اجلاس جاری رہا اور سب کے سب ہاں میں ہاں ملائے تھے شیخ شیص صاحب یہ بتا رہے تھے بعد اچھا ہندوستان کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان نے کچھ کل قوار ڈرون جو ہیں وہ بارڈر سے بھیجنے کی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ اچھا چین نے بھی دنیا کو پہلا اور آخری سخت پیغام اپنی سومی سالگرہ پر بجوا دیئے امنان حان نے چینی میڈیا کو پیغام دیا اور سب سے بڑھ کر افغانستان میں اب عام لوگوں کو طالبان کی خلاف افغان طالبان کی خلاف کا ٹھیکہ نے کیونکہ وہ صرف کچھ کلومیٹر دور رہ گئے ہیں کابل سے اور ہندوستان نے اپنے شہریوں کو افغانستان کا سفر کرنے سے منع کر دیا جسے وہ اپنا دوسرا گھر تے کیا ہوا اچانک یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ٹیفا کا میچ ہے کل آپ کو دیکھا ہے یہ ایک طرف آپ دیکھیں اور ایک طرف خانہ خدا دیکھیں اس پر اب میں کیا تفصیل سے بات کروں ان کے سپورٹ سینٹر کھل گئے ہیں ان کے شراب خانے کھل گئے ہیں ان کی لیکن ہماری عبادت گائے باند ہیں اصلی ہے یہ نقلی ہے سارا ڈراما جچ ہے جھوٹ ہے لیکن وقتی طور پر یہ کامیاب ہے لیکن انشاءاللہ اس جھوٹ کا خاتمہ ضرور ہوگا کوئٹا میں جو ہوا اس کی آپ کو بیگرانڈ تھوڑی سی سٹوری بتاتا ہوں سبی میں بولان میں اور مچ کے علاقوں میں پچھلے چھتیس گھنٹوں سے خفیہ ٹھکانوں پر اپریشن جاری ہے گوریلا اپریشن میں پاک فوج کی جو لائٹ کمانڈرز بٹیلین ہے فضائی نگرانی کے لیے پاک فوج کی جو اپوزیشن کور کے اٹیک ہیلیکپٹر ہیں اٹیک ہیلیکپٹر وہ بھی شامل ہیں سس جی کی چھے کمانڈرز بٹیلین اس میں شامل تھے کہ اس بٹیلین کی حوالدار علی زمان آپ کو پتا ہے ایک اٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں جہاں میں شہادت نوش کر گئے تو اب یہ جو چھے کمانڈرز بٹیلین اپنے ساتھی کی شہادت کا جو بدلہ ہے وہ سود سمیت لے رہے ویڈیوز آپ کو ذرا دکھاتا ہوں کچھ پارٹ نکالنے پڑھیں گے ذرا آپ کو پتا ہے مسائل بھی ہیں دوسری طرح ہم نے دیکھا کوئٹا کے ائرپورٹ کے قریب ایف سی کا جب کافلہ گزرا تو اس پر پھر حملہ ہوا ٹھیک تھوڑی دیر پہلے جب چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ایک بریفنگ دیر تھے سات گھنٹے کی لمبی بریفنگ اپوزیشن سمیت صاحب ہمت انگوش شہباز شریف صاحب کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ کشمیر پر افغانستان پر ساری بات تفسیر سے سنی انہوں نے کشمیر کے برد جو وزیراعظم ہیں انہیں ذرا تھوڑی سی نہ بغیرتی وہ مال رہے ہیں مو پر انہوں نے کہا کہ عمران خان اور مودی جو ایک کی سکے کے دو رخ ہیں ٹھیک ہے آپ ایک پارٹی کے ممبر ہیں لیکن تھوڑی سی شرم و حیاء کرنے کیا بات کرنے ہیں افغانستان کا دوسرا جو ہے وہ آپ کو بتا ہے ہندوستان نے بھی خیر ان کو اپنے شہریوں کو مان جانے سے منع کر دیا اور کہا جی کہ غیر ضروری سفر سے انکار کر دی حالانکہ یہ لوگ اسے اپنا دوسرا گھر بنا رہے تھے ایسے نہیں بنتے کر عام لوگ کٹھے ہو رہے ہیں وہاں پر حکومت کوشش کر رہی ہے کہ انہیں ملا کر ملیشیا بنائے افغانستان میں اور پھر یہ جو وہاں پر افغان طالبان ان کو مقابلہ کیا جائے ایک کام خراب ہو جائے گا یہ بہت زیادہ انہیں سوچنا چاہیے سیاسی حل کی طرف آئیں نہ کہ تشدد کا راستہ اختیار کریں ویڈیو منظریں عام پائی ہے آپ ذرا دیکھ لیں ساتھ ساتھ میرے چل رہی ہوگی وہاں پر مسئلہ یہ کہ قوم پرست آپ کو پتہ جنہیں پاکستان جو ہمیشہ خلاف طالبان کے خلاف استعمال کیا گیا اب انہیں طالبان کی حوالے کر ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر یہ پتلی گلی پکڑنے ہیں لوگ جو اپنے لئے یعنی امن پاکستان کی تو دیکھیں ہمیشہ سے خواہش ہے افغانستان میں امن ہو اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس پورے خطے میں امن ہونا چاہیے افغانستان ایک گیٹوئی ہے دیکھیں ایک بڑا سا گیٹوئی اس سے گزر کر سارا امن جائے گا یاد رکھیں وہ امن کا نام ہے تجارت اور نیا دور وہی سے شروع ہوگا اس سے مغرب کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے آپ کی تجارت بڑھتی ہے یہ وہ لوگ نقصان ہوتا ان کو امن ہونے نہیں دیتے یہ اپنے پٹھوں کی مدد سے یہاں حالات خراب کر دیتے ہیں اور پاکستان اور چین کی یہ خواہش ہے کہ یہاں پر امن ہو کیونکہ تجارت چاہیے ہمیں دوسری چیز ہے جب پاکستان بنا تب سے آپ یاد کریں کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان خلاف استعمال ہوتی رہی ہے کیا پڑوسیوں کو یہ حصول ہوتا ہے کیا وہ پڑوسی ہیں ہم ہی صرف پڑوسی ہیں ان کے وہ ہمارے پڑوسی نہیں یہ کہتا ہے ہم نے تلمان بنائے تو قوم پرست ان لوگوں نے بنائے یہ قوم پرست جو سرک آپ کو پتا ہے کیا کرتے رہے پاکستان کی حوالے سے ان کا کردار کس طرح کرا ڈیولینڈ لائن کی آڑ میں یہ لوگ کیا کرتے رہے افغانستان پرو کے نالے لگاتے رہے پختول ظلمے کی آڑ میں پاکستان میں ہم اشاہ دشتگردی کرتے رہے پھر کبھی ہندوستان کبھی افغانستان کی سردمین پر جا کر پاکستان میں کیا کیا کام انہوں نے نہیں کروائے اب دیکھیں یہی ساری وجہ ہے کہ ان چیزوں کے بعد بھی ہمارے ہاں کا جو ایک عام شہری ہے اس کے اندر بھی ایک سوچ ڈیولپ ہو گی ہے کہ یہ قوم پرست سرک انہوں نے بنایا ہوا ابنا یہ ان سے بہتر وہ طالبان ہے یہی وجہ ہے دونوں سائیڈوں کے بارڈر پر لوگ سوچتے ہیں کہ دو برائی ہیں بڑی چھوٹی ہم منتخب کر لیتے ہیں لیکن اس سارے عمل میں عمران خان نے بات کی کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں دونوں امن کے ساتھ ہے صرف قوم پر لیڈروں سے یا صرفوں سے یا طالبان سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے بلکل جس طرح افغانستان کے لوگ عام شہری کی طرح وہاں زندگی گزارنا چاہتے ہیں افغان وام امن سے ننہ چاہتے ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی دیکھیں اشرف گنی ہے طالبان ہے ڈائلاؤگ پر بھی راضی تھے یہ لوگ طالبان کے عیرتیں بات کرتے ہیں اس کے لیکن انہیں ہونے نہیں دی دو ہزار ایک میں دیکھیں جب ان سے حکومت چھن گی طالبان سے تو اس وقت جو حکومت کی مچورٹی دنیا تسلیم کر رہے تھی اس کا موقع سنا جا رہا تھا اس وقت اگر اشرف گنی اپنی حد درمی کا اظہار نہ کرتے اقتدار سے نہ چمٹے رہنے کی خواہش ظاہر کرتے تو آج یہ دوبارہ خانہ جنگی کی طرف دکیلنے کی طرف بات ہوتی نا اسی وقت سارے معاملہ ختم ہوئے لیکن انہوں نے نہیں کیا آج یہ کیا پاکستان نے ان کو روکا ہوا تھا کہ آپ انٹرا ڈائلاؤگ کریں اشرف گنی کو کیا افغان انٹرا ڈائلاؤگ کو پاکستان نے روکا ہوا تھا ناکام کیا تھا پاکستان تو ان کی بھلائی کے حاطر عمل لاتا رہا اچھا پاٹ ادا کر سکتے ہیں لیکن لوگ کہیں گے جی اشرف گنی بھی ایک الیکٹیبل لیڈر ہیں الیکٹیبل نہیں ہیں وہ کس طرح منتخبہ ان کی اس لئے ساری دنیا جانتی ہے کس طرح انہیں اصل میں اشرف گنی ایک پارٹی ہے ان کے پیچھے حکومت میں بیشہ ہندوستان امریکہ کی دی سب یہ چیز جانتے ہیں اب ان سب پارٹیوں کو اپنی اپنی اناس سے باہر آکے دوبارہ الیکشن کروا اپنے گھر کے معاملات اب خود حل کریں خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دیں ہماری بھی جان اب ہر چیز پاکستان پر ڈالنے سے کام نہیں چلے گا اسی لئے بڑی بات ہے اب دوسری طرف دیکھیں کہ چین نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا وہ ماو لباس گری رنگ کا لباس شیجی پنگ نے کھڑے ہو کر بڑے سکون سے سومی سالگرہ پر کہہ دیا اب کسی کی کوئی بدماشی نہیں سنیں گے سر پھٹول ہوگی لالو لال ہوگی میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں چین کی طرف دیکھا گیا بات کی جو مفاہمت کی پالیسی چین نے ساری زندگی اپنائی تھی اب اپنا ورلڈ آرڈر امپلیمنٹ کرے گا اب نیا تھاندار آ گیا ہے علاقے میں سب سیدھے ہو جائیں اپنے کوائف لے کر تھانے پہنچ جائیں اب گیم دوسرے مرحلے میں شامل ہو رہی گیا دیکھیں چین نے ہمیشہ ہمیشہ صلح جو امن سے کام لیا زیادتی بھی کسی نے کی چپ کر گئے ٹریڈ سینکشنز لگیں مسائل بنے یہ چپ کر کے اپنا ایک ترقی کا سفر تہہ کرتے رہے معاشی طور پر دنیا میں سب سے مضبوط ترین ملک کے طور پر بنتے رہے اور جب یہ سم نہیں آئے ہیں اب یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ سر پٹول بھی ہوگی لالو لال بھی ہوگی اگر کسی نے بات کی چین کے خلاف بھی ملک آپ دیکھیں کہ پورا مغرب ان کے خلاف ہو چکا ہے ابھی دیکھیں کہ یہ کتنی گیم کی انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر یہ خبر دوبارہ لگائی ہے کہ جی چین کے بارے میں دنیا بھر میں کہ جی ان کا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے بولنے نہیں دیتے چائنا میں اچھا اس پہ پرائم منسٹر کو اس نے جو جانتھان وہ تھا اس کا ایچ بیو کا آپ کو یاد ہوگا سوان اس نے انٹرویو میں بھی گھیرنے کی کوشش کی کہ چین آپ کو پیسے دیتے اس لیے آپ نہیں بولتے پرائم منسٹر سے کہتے ہیں کیا ملتب یہ بکواس کہہ رہے ہیں اس میں خبرات پھر لگا دی کہ پاکستان اس کی ایک مثال ہے کہ چین کچھ ملکوں کو وہاں پر فنڈنگ کر رہے ہیں کچھ ملکوں کو بریجز بنا رہے ہیں بھائی تو یہ تو طریقہ کیا بہتر نہیں ہے ان سے جس طرح امریکہ نونو ملکوں میں گز جاتا تھا اندر کیا وہ بہتر طریقہ تھا نونو دس دس ملک آپ لوگوں نے تاراج کر دی یہاں چین تو پھر کچھ بنا کے دیر ہے نا کچھ بنا کے دیر ہے چلو آپ کی بات مان لیتے لے لے گا لیکن کچھ توڑ تو نہیں رہا کچھ تباہ تو نہیں کہا رہا آپ لوگوں نے تو تباہ برباد کر دی سارا پوری تفصیل میں آپ کو اس کی پھر بتاؤں گا